موسیقی شرینات جی گروہ جی کو الگ آدیش ماں بھگوٹی کو الگ آدیش رانچی والے بہرب بابا کو الگ آدیش آپ سبھی کو آدیش آدیش آج کی یہ قطعہ اس چمتکاری سکھے کے بارے میں ہے جو اگر آپ کو مل جائے تو آپ کو اتنا دھن ملتا ہے جو کی بھارت کے ارث ویوستہ سے زیادہ ہے ساتھ ہی یہ قطعہ اس چمتکار کے بارے میں ہے جس پر لوگ وشواس کرتے ہیں اور جس کو کھوجنے کے لیے دردر گھومتے ہیں ایک سکھا ہوتا ہے اس کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے ارپی رائس پولر ہوتا یہ ہے کہ اگر اس میٹل کے آس پاس چاول کے دانے رکھ دیے جائے تو وہ اس کو کھیچ دیتا ہے مل بھوت بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہے یہ ایک ریڈیو ایکٹیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے اور اس سے گاما رے نکلتا ہے جس کے چلتے یہ سب ہوتا ہے تو اس کا کئی طریقے کا ٹیسٹ بتا جاتا ہے اگر آپ کا جو میٹل ہے وہ ٹیسٹ پاس کر لیں تو انتراشتری کھلاڑی اس کو خریدنے کے لیے اترتے ہیں اور آپ کو اتنے کروڑوں میں روپے دیتے ہیں جو کی آم بھارت تو تو لکھ نہیں پائے پیپر میں کی کتنا بائی سے آئے ہیں ایسا ہی ایک سکہ ملا ہمارے ایک پرمپریہ میتر گروہ بھائی ان کو اور ساتھ میں ملا چمتکار کیا ہوا رانچی سے کچھ کلومیٹر دور سو کلومیٹر کے اندر ان کو پتہ چلا کی ایک چمتکاری سکہ ہے وہاں پہ رہو کسی آدیواسی پریوار کے پاس تو جو سادک ورگ ہوتے ہیں ان سے لوگ سمپر کرتے رہتے ہیں کہ چلیے وہاں دیکھ لیجئے صحیح ہے کی نہیں ہے تو جہاں ایک طرف یہ وشائے رہتا ہے کہ یہ ایک چمتکاری سکہ ہے وہاں پر ساتھ میں ایک کتھاور رہتی ہے جہاں پہ کھزانہ وہاں پہ اس کے رکھچا تو مانا جاتا ہے کہ ہر جو ایسا وستو ہوتا ہے اس کے ایک رکھچک ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک رکھچک تھا وہ اور اس رکھچک کے بارے میں آنے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے اس کو کہتا ہے دھن کدرہ وہ ایک چھوٹا بھوت ہوتا ہے اور جو مالک ہوتا ہے اس کو کبھی بھی دھن کی کمی نہیں ہونے دیتا ہے تو اس سکھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا ایک بھوت جس کو کہتے تھے دھن کدرہ تو انہوں نے مالک سے بات شروع کی تو مالک جو ہے وہ رانچی سے کچھ کلومیٹر دور رہتا تھا وہ رانچی آنے کے لئے تیار نہیں ہو رہا تھا کہ نہیں نہیں ہم اپنے چھتر کو چھوڑ گئے نہیں جائیں تو جو بھی ایسے بھوت پچاس گندھر اور رکھچس ان کو جو باندھ کر رکھتا ہے ان کا ایک چھتر ہوتا ہے کوئی بھی جل والے ستھان کو یہ جو بھوت پچاس ہے یہ پار نہیں کرتے ہیں اپنا چھتر بندھا نہیں رہتے ہیں بھوت تو اپنا جو چھوٹا سا چھتر ہے اس کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے جب تک ان کو بہت زور دے کے نہیں بھیجا جائے اور بولے کہ کیونکہ اس کا رکھچک جو ہے ایک دھنکدرہ ہے تو یہ سکھا جو ہے سیمانے کے باہر نہیں جائے گا لیکن لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے اس نے تو اپنے طرف سے ساپ ساپ بول دیا کہ بھائی یہ سکھا سیمانے کے باہر نہیں جائے گا سیمانے کے اندر دیکھنا ہے دیکھ لو خریدنا ہے خرید لو رکھنا بھی اس سیمانے کے اندر پڑے گا تو پوری ٹیم آئی ایکسپرٹ آئے جو خود کو اس چیز کا ایکسپرٹ مانتے ہیں کچھ چاول لے کے آئے کچھ ٹورچ لے کے آئے کیونکہ ریڈیو ایکٹیو ہے تو ٹورچ سٹتے ہی بلاسٹ کر جاتا ہے جل جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اور اس سدور گاؤں میں گئے جہاں پر وہ رکھا ہوا تھا تو جیسا بات ہوا اسے حساب سے دھنکدرہ کے سامنے جو ہے خرید بکری کا بات نہیں کر سکتے یہ بھی ایک کیم بتاتے ہیں اور ایسا کرنے سے وہ بھوٹ ناراض ہو کر مالک اور خریدار دونوں کو پیٹتا ہے تو بہت چھپتے چھپاتے اس کا ڈیل ہوا کیونکہ جہاں بھی سکھا جائے گا وہاں دھنکدرہ بھی جائے گا تو لاکھوں میں ایک ڈیل ہوا کہ چلو یہ سکھا تم ہمیں دے دو تو ایک سدور گاؤں کا سیدھا سادہ آدھی باسی اس کو لاکھوں روپے بہت ہوتے تھے آج سے یہ بیس سیل پرانی کتھا ہے لیکن اس نے بول دیا ہے کہ بھائی ساب ایسا ہے کہ یہ اپنا سیمانہ نہیں چھوڑے گا آپ دیکھ لو کیا کرنا ہے تو ان لوگوں نے بولا ارہی ہے ایسے ہی بولتا ہے انہوں نے ایک کپڑے میں اس کو لپیٹا بڑھی ہاس اس کو پیکنگ کیا اور ایک دم جان لے کر کے وہاں سے بھاگے پیک بلکل اچھا سے اس کو سیل ویل کر کے جیسے کیا کیا کرتے ہیں جیسے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کو سیل کیا جاتا ہے ویسے ہی سیل کرتی ہے ان لوگوں نے اور بلکل پیک کر کے اور بینا روکے وہ اس جنگل سے نکل کے اس زلیہ سے نکل کے سیدھے رانچی پہنچے رانچی پہنچ کر کے انہوں نے چیک کیا پھر دیکھتے ہیں کیا ستتی ہے مال کی یہ تو بڑے بڑے باتیں کر رہا تھا جب پیکنگ کھولا سکھا تو سرف پیکنگ تھا اس میں کوئی سکھا نہیں تھا جو سکھا اور جو تتھا گتت دھنکودرہ ان کے ساتھ آیا تھا وہ کہیں نہیں تھا وہ سرف پیکنگ تھا ڈببے میں ڈببا ڈببے میں ڈببا ڈببے میں ڈببا اس کے اندر کاربن ریپنگ اور جو بھی یہ بریوگ ہوتا ہے سب ترہ کا سامان تھا سب کچھ ویسے ہی تھا سرف سکھا نہیں تھا اب یہ ہو گئے پریشان کروڑوں کا سپنا کسی آدیوارسی کے گھر میں پڑا ہوا ہے آپ کے گھر سے کچھ کلومیٹر کی دوری پہ اور وہ کروڑوں کا خزانہ آپ کا ہو سکتا ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں آکے وہ نکل گیا سمجھو کیا منودشا رہی ہوگی سب پھر سے لگ گئے کام پہ کہ ایسا کیسے ہو کہ وہ سکھا بھی ہاتھ میں آ جائے وہ دھنکودرہ بھی ہاتھ میں آ جائے ہم اس کو بیچ بھی دے اور کروڑوں پتی بن جائے کروڑوں پتی بولنا تو چھوٹا شبد ہے اس میں کروڑوں پتی بن جائے تو بہت طریقے کے تانترکوں سے بات ہوئی بہت طریقے کے اوگھڑوں سے بات ہوئی ٹھیک ہے جیسے دھنکودرہ کا نام کوئی سنتا ہے تو تانترک اوگھڑ جو ہے اس میں ہاتھ نہیں لگاتا ہے اس کا دو کارن ہے ایک تو لوگ ڈرتے ہیں ٹھیک ہے اوگھڑ اور تانترک جو ہیں وہ بہت ڈرتے ہیں ان سب چیزوں سے دھنکودرہ ہوا کیونکہ جو بھی آج تک دھنکودرہ کی کہانی ہے اس میں جو ہے وہ تانترک پیٹا ہی گیا ہے میں نے آج تک ایسی ایک بھی کہانی نہیں سنائی کہ مالک کے علاوہ دھنکودرہ اگر ہے تو اس کو کسی نے کیپچر کر لیا ہو ٹھیک ہے اور جو باقی تانترک اگر ہے وہ دھنکودرہ میں بھی اشواس نہیں کرتے ہیں کیونکہ آج تک جس نے بھی بولا کہ دھنکودرہ ہے وہ دکھا نہیں پایا اس میں میں بھی آتا ہوں میں نے بہت خوج کی تھی اپنے سمانے لیکن پھر ملا ایک ایک ایکسپرٹ اس نے بولا نہیں نہیں ہم نے ایسا پہلے بھی چیک کیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لا سکتے ہیں تو کیسے لا سکتے ہیں تو انہیں بتایا گیا کہ ایک رامائن لے لیجئے رامائن میں جتنا سکھا ہے اتنا بڑا ایک چھیت کر دیجئے اور لال کپڑے میں اس سکھے کو باندھ کے اگر آپ رامائن میں بند کر دیں گے تو وہ جو دھنکدرہ ہے وہ سکھے کو لے کے واپس نہیں جا پائے گا بات میں دم تھا کیونکہ بھوٹ تو بھاگتے ہیں بھوٹ بھاگتے ہیں حنمان چالیسہ پڑھنے سے جانتا پورا رامائن ہے ہے نا تو پھر سے یہ لوگ لگ گئے کام میں اس کو بولا ایک کام کرو اب راچی آجو راچی سے ہم لوگ ڈیل کریں گے دونوں نے بولا نای نای راچی ہم نہیں آئیں گے تو اس بار کیا تھا اس بار جو کانفیڈنس کی پرکاشتہ تھی وہ پار تھی کہ اس بار تو آ نہیں ہے پیسہ ٹھیک ہے پہلے کچھ لاکھ ڈوب چکے تھے اس بار وہ بولا کہ نای نای اس بار ڈیل نہیں کریں گے ہو سکتا تھا اس کا یہی کام تھا اس کو پتا تھا سیمانے کے باہر جو ہے ہمارا سامان جاتا نہیں ہے تو سیمانے کے اندر بلاتے تھے پیسہ ٹھکتے تھے بھاگا دیتے تھے لیکن ان کا کانفیڈنس کا لیول تو دوسرا تھا رامائین اب آت میں ہے کنسپٹ کلیر ہے اور جو وشائے ہے اس وشائے کے حساب سے کام ہو بھی جانا چاہیے ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے بولا کوئی بات نہیں ہے ہم ہی آ کر کے وہاں پر ڈیل کرتے ہیں پھر سے وہی کہانی شروع ہوئی سکھا رکھا گیا سکھا کے چاروں طرف چاول بکھے رکھے واپس سارا چاول آ گیا ٹھیک ہے اور یہ پورا کاریکرام مندر میں ہو رہا تھا ایک مندر ان لوگوں نے چھنا تھا اس مندر میں اس کاریکرام کو کر رہے تھے تاکہ بلکل ہی ادھر ادھر کچھ نہ ہو ٹھیک اور پھر وہ جو مالک تھا دیواس سے اس نے بولا کچھ بھی کر لیجئے یہ سیمانے کے باہر نہیں جائے گا آپ کو جو کرنا سیمانے کے اندر کرنا وہ انہوں نے بولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا پیسے اس نے دگنے لیا تھا اس بار لاک مطلب اس بار ڈبل لاک جتہ لیا تھا اس سے دگنا اس بار کے شو میں ان لوگوں نے چپ چپ وہ رامائن نکالا وہ جو ریڈییسن پیکنگ والا باکس تو بعد میں بھاڑ میں جائے پہلے رامائن نکالا رامائن میں ایک لال کپڑا ڈالا لال کپڑے میں سکھے کو ڈالا سکھے کو باند دیا پھر رامائن کو بند گیا پھر رامائن کو باندھا اور اس کے بعد باتچیت میں اس مالک کو جھا کر کے یہ سکھا لے کے وہاں سے نکال گئے ٹھیک ہے خوشی کی پراکاشتھا پار تھی کہ اس بار تو کروڑوں کا جو سپنا ہے وہ ہو گیا ساکار کیونکہ سکھا تو اب نکال گیا کس بھود کی عقاد ہے کہ رامائن کو چھو دے اور رامائن سے سکھا نکال کر کے لے جائے جو سیمانہ ہے اس کا اب تو کوئی سیمانے کا مطلب نہیں ہے اور اس کے بعد گاڑیاں جو چلی وہاں سے وہ سیدھے اس سیمہ کو چھوڑ دیجئے اس گاؤں کو چھوڑ دیجئے اس زلہ کو چھوڑ دیجئے اپنے گھر کے پاس آکے رکھیں اور تب دل پر ہاتھ رکھے سب نے بولا دیکھا آگیا ہے سکھا اب چلو دیکھتے ہیں سکھا اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں پیکنگ کھلا پیکنگ میں رامائن نکلا تو جان میں جانائیں کہ رامائن ہے تو سکھا ہے پھر اس پنے کو کھولا گیا لال کپڑا بھی انٹیک تھا اور جان میں جانائیا پھر اس لال کپڑے کو کھولا گیا تو اندر کچھ نہیں تھا جیسے سکھا کے مالک نے بولا تھا اسی طریقے سے اس میں کوئی سکھا نہیں صرف وہ اس لال کپڑا بندھا ہوا as it is رکھا ہوا تھا تو مانا جائے تو دھنگودرے نے وہاں سے بھی سکھا نکال لیا اور جو یہ لوگ تھے ان کا لاکھوں روپیہ جو ہے اور کروڑوں روپیہ کا جو سمیہ ہے وہ برباد ہوا کیا لگتا ہے آپ کو سکھا تھا اور تھا تو کیا دھنگودرہ جو ہے وہ سکھے کو لے کے بھاگ گیا کیونکہ وہ رکھچک تھا ان کو ایسا ہی لگتا ہے آج بھی ان کی ماں نے تو وہ سکھا ایسا ہے وہ سکھا ہے اور اس میں اتنی شکتی ہے اور اس کے رکھچک میں اتنی شکتی ہے کیونکہ اس سکھے پہ بیٹھتا ہے اس لئے وہ کہیں جانے نہیں دیتا ہے آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ کی کیا رائے ہیں جب مہادیو نے سارے منتروں کو کلیت کیا تھا اس سے ٹھیک پہلے مہابھارت کال میں مہادیو نے بھیل جنجاتی کو ایک وردان دیا تھا کہ آپ اپنے بھاشا میں دانترک منتروں کا پریوک کر سکتے کیونکہ وہ سنسکریت بول نہیں پاتے تھے تو اس سب میں بھی سنسکریت سب کو بولنے کا ادھیکار نہیں تھا اور بول بھی نہیں پاتے تھے اتنا ٹرچرس تھا سنسکریت اتنا ٹرچرس ہے سنسکریت تو جو بھیل اور ساتھ میں جو جنجاتی لوگ تھے جو آدیواسی لوگ تھے جو جنگلوں میں رہتے تھے انہوں نے ایک اپنا پورا تانترک سسٹم ڈیولپ کیا تانتر کا آج بھی جو ارنانچل اور ناغالینڈ اور نورٹیسٹ کا جو تانتر ہے جو ان کے اپنے بھاشا میں اس کا کوئی سانی نہیں ایک گاؤ ہے جہاں کا ایک چھوٹا بچہ ایسے پودھا کو بلدہ وہ گھاس ہوتا نا گھاس کو ایسے توڑتا ہے اور آپ کے ہاتھ تک لاتے لاتے آپ کے ہاتھ میں مٹھائی رہی گی تو جو گرامین تانتر ہے نا وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اور آدیواسیوں کے پاس اس کا بھرمار ہے جو وہ کسی کو نہیں دیتا ہے اسی میں ایک تانتر ہے جو الگ الگ طریقے سے پریغوگ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے بھانومتی بھانومتی کا مطلب ہوتا ہے illusion تو psychology کیا بتاتا ہے psychology بتاتا ہے visual illusion مطلب کچھ دیکھنے میں illusion ہو جائے audometric illusion مطلب سننے میں illusion ہو جائے یہ maximum illusion کا level ہے جو psychology بات کرتی ہے لیکن تانتر کا جو illusion ہے بھانومتی اس میں آپ کو وہ چھو کر کے feel کر سکتے آپ چیزوں کو آپ نے سنا ہوگا نوٹ کی باریش ہو گئی میں نے نوٹ چھوا بھی لیکن پھر نوٹ گائب ہو گیا اسی طریقے سے یہ ایک بہت اچھا ادھارن ہے بھانومتی کا جہاں پر جو سکھا ہے ہی نہیں جس کی کوئی property ہے ہی نہیں وہ تانتر کے حساب سے کام کرتا ہے وہ تانتر کے حساب سے سکھوں کو کھیچ لیتا ہے ویسا اس تانتر کا بندن ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کروڑوں کی سمتتی ہے اور اس میں بہت لوگ پھستے ہیں کروڑوں روپے ڈبا دیتے ہیں جیون خراب کر لیتے ہیں تانتر کلیوگ میں صرف آدھیاتم کا مار گئے اور اس کے علاوہ جیسے میں نے بولا ہے ماؤٹی مطلب ٹرک کا آپ ان سب چیزوں میں نہ پڑے جب تانترکوں سے ملے اگھوریوں سے ملے تو آدھیاتم کی بات کریں ٹھیک ہے آج کی قطعہ میں اتہی آپ سبھی کو آدیش آدیش راچی والے بہر بابا آپ سبھی کو سدبدی دے ایسی میری ان سے پراتنہ ہے آپ سبھی کو آدیش آدیش اللہ خادش موسیقی